اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین سروت ناز صاحبہ جن کو سروت جی کہتے ہیں جو کہ لطا جی سے انسپائر ہیں اور آواز بھی ان سے ملتی جلتی ہے آپ نے ان کے انٹرویو کے دو پارٹ سنے ہیں آج تیسا پارٹ حاضر ہے اس میں انہوں نے زیادہ گانے سنائے ہیں رنگی لارے بھی سنائے ہیں اور اونچی پیچ والے گانے بھی سنائے ہیں اور وہ کس محول میں انہوں نے سنائے ہیں یہ اب سن کے انجوائے کریں گے بتا کے جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں ساتھ خیر وہ خود میں سسپینس نہیں ختم کرتا تو آپ خود سنئے گا کہ وہ سروت ناز صاحبہ کس طرح وہ گانے سنا رہی ہیں اور کس طریقے سے آپ کو وہ گانے کتنے پسند آئے ہیں اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا تو یہ سنئے گا سروت ناز صاحبہ کو سور کہاں تھی میں یہ وہ دلہ آبے دردی بال ما میرا من یاد کرتا ہے کبھی ہم ساتھ گزرے سجی لیرہ گزاروں سے پیزا کے دے سمی گیتے ہیں اب پتے چناروں سے میرا ہی آد کرتی ہے یہ گھڑ سے میں آد کرتا ہے دیدر دی بال ما تجھا میرا من یاد کرتا ہے برستا ہے میرا من یاد کرتا ہے اب ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ یہ وہی سیونٹی فور ملین والی سروت جی ہیں یہ نہ سمجھے گا کہ کوئی اور ہے اب آواز ان کی آپ نے پہچان لی ہوگی یہ سور کے ساتھ ابھی کہا ہے اور سروت جی ایک جو ہے رنگیلہ رے تھوڑا سا کرتا ہے تھوڑا سا وہ میں پورا نہیں کہوں گا میں اس چیز کو احساس کرتا ہے کہ آگے کیونکہ رات ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ ہوجی کتنے ہائی پیچھ پی جانے کے آنے چکے ہیں نہیں نہیں آپ جا چکی ہیں ہم نہیں نہیں جو گائیوں نا وہ جردر کے گائیوں لیکن یہ ساری گانے لگتا ہے ہائی پیچھ پی جانا بہت مشکل ہے اور ہائی پیچھ پی جانا اس سے مشکل ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور اوریجنل سور کے گانا اس سے زیادہ مشکل ہے تو میں نے تو سور بہت گھینے سے بہت سلولی سلولی گائے ہیں کہ چلے سن لیا جائے سن لیا جائے زیادہ ہو نہ ہو رنگی لاکہ پیچھ پتہ کیونکہ جاتا ہے بہت بہت چلے میں تھوڑا سوڑا 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 جاتی آپ اٹھوڑے ہیں تو اٹھوڑا سوڑا 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 سن لیا جائے ہیں ہے رنگیلا رنگیلا رے تیرے رنگ میں ایو رنگا ہے میرا مل تلیارے نہ بجھے ہیں کسی ذرہ سے ایو رنگیلا رے تیرے رنگ میں ایو رنگا ہے میرا مل تلیارے نہ بجھے ہیں کسی ذرہ سے ایو رنگیلا رے واہ زبردستی یہ واقعی ایسی پیچھ ہے جو اس ٹائم لگانا بہت ختم ناہر یہ اس میں آپ نے جو رنگیلا ہے کے بعد مطلب یہ تھا کہ کوئی مجھے روک لے گا روک سکتا بہت ہی بہت ہی زبردست اور سروت جی بلکل بلکل آخر یہ آخر ہے اس کے بعد اجازت ہے میری ایک فیلر فلم ہے ویسے تو محمد رفی صاحب کے اس میں پانچ گانے ہیں دو بدن کے لیکن لطا صاحبہ کا ایک گانا ہے یا ایک آدھا اور بھی ہے شروع میں وہ تھا دو بدن کا آخری گانا لو آگئی ان کی آدھ یہ ہو سکتا ہے بلکل موسیقی موسیقی ایسا لگتا ہے موسیقی 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 اپنی دریاں موسیقی ایسی انچن ہے کیوں یہ انچن ہے موسیقی 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 جو چاہے جو چاہے واہ آخر پہ جاتا پتہئے گا کہ افتاب اقبال صاحب جو ہیں ان کے اس میں پروریم میں آگا ماجد ہیں انہوں نے بڑھ اچھا گانے گئے ہیں ان کے ساتھ وہ ایک لڑکی بھی سائرہ کے پتنے کے ان سے آتی تھی وہ پھر وہ جو ایک بیگ صاحب ہیں تو ان کے ساتھ گانے کے موقع نہیں ملے آپ کو آگا ماجد کے ساتھ یا بیگ صاحب کے ساتھ آپ نے میرے دیکھے نہیں یہ والے ان کے ساتھ میں نے سولو ساری دیکھی میرے آپ کی میں نہیں میں نے بیگ صاحب کے ساتھ بیگ صاحب کے ساتھ بھی میں نے گانے گائے ہیں رفاقت علی خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے رفاقت والا میں نے دیکھا ہے آگا ماجد یا بیگ صاحب والا انفرچنیٹلی میں نے ان دیکھا ہے اور افتاب اقبال صاحب کے ساتھ میں بھی گائے میں افتاب اقبال صاحب کے ساتھ ہے ایک جو افتاب اقبال صاحب کا شو جو انہوں نے خبردار ان کے چینل پر ہم نے کیا ہے وہ میری شوک سنم اس کے علاوہ جیو پر میرے کافی گانے ان کے ساتھ ڈوٹس ہے افتاب اقبال صاحب تو بڑے سوک والے آدمی ہیں انفیکٹ انٹروڈوس میں انہوں نے یہ سارے فنکار ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کروائے ہیں دونوں مطلب ہے کیا وہ ادھگار ہوں یا کیا سنگر جو نہیں ہیں یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ سارے انہی کے پیٹرن پر چل کے آئے ہیں تو آپ نے مطلب پرمنٹ نہیں ان کے ساتھ گائے ہوئے نا نہیں میں اصل میں جب میں گئی ہوں نا جیو پہ جب آئیشہ آگی تھی آگی تھی آئیشہ جانز آگی تھی ساتھ پہ وہاں پر ہوتھتے ہیں یہ لوگ تھوڑا ہمتنا چینج کے لئے تھا جی جی ٹھیک سہی سہی بہت شکریہ آپ کا ایک تو جی ناظرین یہ تھی سرونداز صاحبہ امید ہے آپ کو یہ انٹروڈو پسند آیا ہوگا ابھی تک کے لئے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ